اوم نمش شیوائی تنتر کے رچائیتہ بھگوان شیو کو میرا نمسکار ہے آج میں آپ کو ایک ایسا مہینی منتر دینے والا ہوں جو کی کسی کو بھی آپ کے انکول کر سکتا ہے یہ منتر کچھ ایسا ہے جو کی ایک بار جپ لینے سے سامنے والا چاہے کتنا ہی پتھر دل کیوں نہ ہو وہ بھی آپ کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا اسے اپنا کھویا ہوا پیار واپس پانے کے لیے پریوگ میں لائے جا سکتا ہے اور یہ جو منتر ہے یہ شیو جی کے اوواچ ہے اردھارت بھگوان بھولے نات کا یہ منتر ہے اور یہ جو منتر ہے یہ بھولے نات نے سویم کہا ہے تو اس کی سارتکتہ پر کوئی سندہ نہیں کیا جا سکتا جس کو بھی وشیکرن کا تنتر دیکھنا ہو منتر دیکھنا ہو وہ ایک بار اس منتر کا سہارا لے اور آپ پائیں گے کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے کام بننے شروع ہو گئے ہیں اس منتر کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو کچھ ساوڑھانیاں رکھنے ہوں گے جب تک اس منتر کی سادھنا آپ کریں اس کال میں برمچرے کا پالن کرنا ہوگا کسی بھی طرح کی ماس مدیرہ کا سیون ورجت ہے یہ جو منتر ہے یہ کوپاتر کو نہیں دینا ہے اپاتر اگر اسے گرہن کرے گا تو اس کا انشت ہو جائے گا اس لیے جو بھی آپ کے دل و دماغ میں چل رہا ہو اس کو ایک طرف رکھ کر یدی آپ کا پیار سچا پیار اگر آپ کسی سے سچا پیار کرتے ہیں اور وہ کہیں دور جا رہا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں انیتہ اس میں لاب کے جگہ ہانی بھی ہو سکتی ہے جب میں نے یہ منتر اپنی گرہن کیا تھا اس سمیں یہ صاف بتایا گیا تھا کہ کسی بھی اپاتر کو یہ منتر نہیں دینا ہے اور آپ سب پر وشواس رکھ کر کہ اس کا صدوپیوگ ہی ہوگا میں یہ منتر آپ کو دے رہا ہوں اس کا کبھی بھی دورپیوگ نہ کرے اس میں جتنا نقصان آپ کا ہوگا اتنا ہی نقصان میرا بھی ہوگا یعنی شششے کا نقصان ہوتا ہے تو گروہ پر بھی آ چاہتی ہے تو اس منتر کو جب آپ کریں تو ایک بار میرا خیال کیجئے گا کہ آپ اس کا صدوپیوگ ہی کریں کسی بھی طرح کی کسی سے ہانی پہنچانے کے ادیش سے یا پھر کسی کو ستانے کے ادیش سے اس کا پریوگ نہ کریں تو ایسی آشا کے ساتھ یہ منتر میں آپ کو دے رہا ہوں اور اس منتر کا پریوگ بھلی بھانتی سوچ سمجھ کے کیجئے گا کیونکہ یہ کچھ ایسا ہے جو کی شن بھر میں اثر دکھا دے گا یہاں کیا اور وہاں اثر دیکھئے لیکن ایک بار پھر میں کہوں گا کہ آپ اسے سوچ سمجھ کر ہی پریوگ میں لائیں کیونکہ جو چیزیں جتنی زیادہ پاورفل ہوتی ہیں اتنی ہی خطرناک بھی ہوتی ہیں تو اس کو سنبھالنے کے لیے آپ میں وہ سامرتھیں ہونا چاہیے جیدی آپ سادک ہیں آپ کوئی سادھنائیں کر رہے ہیں تو آپ اسے بڑی آرام سے کر سکتے آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن کچھ ابھی ابھی جو شروع جس نے ابھی شروع کیا سادھنائیں جس کو منتروں کے بارے میں کچھ پتا ہی نہ ہو تو وہ اس منتر کو نہ کریں ساتھوک ہو کر کریں اور جب تک یہ سادھنا چلے 21 دن ہوگی تب تک اپنا پورا دھیان پربھو بھکتی میں لگائیں ان کے بھجن کریں کیرتن کریں ان کا گھنگان کریں بس اسی میں آپ کا جو ہے پورے 21 دن جانے چاہیے 21 دن نہیں آپ اپنی پوری لائف ٹائم میں ایسا کریں گے تو کبھی کوئی دکھ تکلیف آئے گی نہیں تو منتر سن لیجے منتر ہے اوم نمو بھوٹنات سمست بھوون بھوٹانی سادھے ہوں اوم نمو بھوٹنات سمست بھوون بھوٹانی سادھے ہوں کسی کو بھی وش میں کرنے کے لیے اس منتر کا پریوک کیا جا سکتا ہے اور اس کی سابدھانیہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اب اس کی ویدھی کے بارے میں بات کرتے ہیں جب کبھی چاند اپنی اوشما کو اور پربل کر رہا ہو جب وہ پورنیما کی طرف جا رہا ہو اس سمیں پر آپ اس منتر کا پریوک کر سکتے ہیں اور یہ یدھی آپ تتوی جیوی ہیں آپ جانتے ہیں سادھناوں کے بارے میں تو اگر ایڑا ناڑی میں سورے کا پربھا ہو تو اس منتر کو آنکھ موند کر کیا جا سکتا ہے اور اس منتر کو کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے گرام دیوتا کو اپنے ایشت دیوتا کو اور پھر بھولے نات کو پرنام کر کے ان سے آگیا لے کہ میں اس منتر کو چلا رہا ہوں مجھے اس میں سفلتہ پردان کرے اس کے بعد آپ اس منتر کو پریوک میں لا سکتے ہیں پریوک کا دن رہے گا شکر وار یا سوم وار ان دو واروں میں آپ اس کا پریوک کر سکتے ہیں پورو مکھی ہو کر یہ منتر جاپ آپ کو کرنا ہے منتر جاپ کرنے سے پہلے اپنے نیچے آسن بچھائیں لال رنگ کا یا کوئی اونی آسن بچھا لیں یا اگر مرگ چرم آپ کو مل سکے تو اس کا آسن بنائیں یادی آپ مرگ چرم پہ بیٹھ کے آگے کریں گے تو ایک گھنٹے کے بھی تر آپ کو اثر دیکھ جائے گا اس کے بعد آتا ہے کہ آپ کا آہار کیا ہوگا وہ میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں کہ جو بھی آپ کھائیں وہ ساتھوک ہو سوچھ ہو اور اپنے ویچاروں پر بھی دھیان دیجئے آپ کے جو ویچار ہوں وہ بھی پویتر ہوں بھگوان کی بھکتی میں لگے رہیں اور پھر سادھنا کو کیجے گا اور بیچ میں یادی کسی بھی طرح کی پریشانی آئے کوئی پرکشہ لینے کوئی چیز آئے تو وچلت مت ہوئے گا آپ کو یہ سادھنا 21 دن تک پوری کرنی ہے لیکن آپ کا کام اگر ایک دو دن میں بن جاتا ہے تو بھی آپ کو یہ سادھنا 21 دنوں تک کرنی ہے اس منتر کا 51 بار یا پھر 108 بار روز ترکال سندھی آپ کو جاب کرنا ہے جب آپ کو ایک دو دن میں یہ اثر دکھنے لگ جائے اور آپ دیکھیں کہ جو سامنے والا ویکتی ہے وہ آپ کی باتیں مان رہا ہے بس آپ ہی کی سن رہا ہے تو ہرشد ہو کر آپ اس سادھنا کو بیچ میں ہی مت چھوڑ دینا جب تک 21 دن نہ ہو تب تک آپ کو یہ سادھنا پوری کرنی ہے 21 دنوں کے بعد آپ کو جو بھی آپ کے عشت دیو ہیں انہیں کچھ پرستاج چڑھائیں کچھ ایسا کوئی کچھ بھی اپنی طرف سے کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں جو کی ان کو پرسند رکھیں ان کی کرپا سے یہ سب کچھ ہوگا اور اگر کوئی دکھت پریشانی آئے تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 999-284-1625 ان منطروں کو جو ہے گپت رکھا گیا تھا یہ گروہ شش پرمپرہ سے آدان پردان کیے جاتے تھے لیکن اب وہ چیز رہی نہیں تو اب یہ اس طرح سے ہی ملیں گے کیونکہ اب ورلے ہی کہیں کوئی کسی اسطحان پر اس طرح کی سکشہ پہ دیتی ہوگی ورنہ پہلے جو ہے یہ جتنے بھی منطر ہیں یہ سب گروہ مک سے شش کو ملتے تھے تو یہ اور پاورفل ہو جاتے تھے اگر آپ صرف ایک ویڈیو دیکھ کر ایک پستک پڑھ کر یہ منطر کرتے ہیں تو اس میں وہ بات نہیں بنتی گروہ جب شش کو منطر دیتا ہے تو اس کے ساتھ سافدھانیاں بھی بتاتا ہے اور اس کو آنے والی کٹھن پرستیتیوں سے بھی آگہ کرتا ہے تو اب وہ بات نہیں ہے لیکن پھر بھی جو بھی سافدھانیاں ہو سکتے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں لیکن اگر چھوٹی موٹی کچھ بھی کسی بھی طرح کی دکھت آئے تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں یا پھر موسیقی